اس کی بنیادی طور پر جو فرض علوم ہے چار قسم ہیں علماء نے چار قسمیں اس کی بیان کی ہیں نمبر ایک اقائد فرض علوم میں نمبر ایک اقائد کہ عقیدے کا سیکھنا بندے پر فرض ہے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ مسلمان رہ سکتا ہے کون کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ماننا اس کے لئے ضروری ہے اگر وہ ان کو نہیں مانے گا ان کا انکار کرے گا تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ان باتوں کا سیکھنا اس پر فرض ہے پھر اس کی قسمیں ہیں انشاءاللہ وہ اپنے درس کے اندر بیان کریں گے کہ کون کون سی اس کی قسمیں بنتی ہیں دوسری چیز عبادات کہ بندے پر کون کون سی عبادتیں فرض ہیں جسے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے یہ چیزیں ہیں کہ بندے پر فرض ہیں کہ جن کا علم حاصل کرنا اس کے لئے ضروری ہے پھر ہر ایک کی الگ الگ قسمیں بنتی ہیں نماز کے اندر بھی صورتیں بنیں گی کہ کون کون سی باتیں نماز کے اندر سیکھنا یہ فرض ہے روزہ کے اندر کون کون سی باتیں سیکھنا یہ فرض ہے زکاة کے لئے کون کون سی باتوں کا سیکھنا فرض ہے حج کے لئے کون کون سی باتوں کا سیکھنا یہ فرض ہے تیسری چیز معاملات کہلاتی ہے معاملات سے مراد جسے کاروبار ہے ایک دوسرے سے معاملہ کرنا اسی میں نکاح بھی آتا ہے کہ نکاح میں بھی معاملہ ہوتا ہے میاں بی بی آپس میں معاملات ہوتے ہیں ان چیزوں کا سیکھنا تو اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں بہت ساری قسمیں ہیں خرید و فروغ کی صورتیں ہیں نوکری کرنے کی صورتیں ہیں پارٹنرشیپ کے مسائل ہیں یہ ساری چیزیں معاملات کے اندر آتی ہیں چوتھی چیز اخلاقیات ہیں جن کا سیکھنا بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے اخلاقیات کی دو قسمیں ہیں ایک اخلاقیات سے مراد اچھے اخلاق جس کو منجیات کہتے ہیں جس کو منجیات کہتے ہیں منجیات کا مطلب نجات دینے والی نجات دینے والی یعنی اچھے اخلاق کہ جن کو اپنانے کی وجہ سے بندہ جنت کا مستحق ہو جائے اللہ تعالیٰ کے رضا حسن کرنے والا ہو جائے جیسے لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ماباب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اولاد کے حقوق کو ادا کرنا سچ بولنا امانت میں خیانت نہ کرنا یہ سارے کے سارے اچھے اخلاق کراتے ہیں ان کو منجیات کہا جاتا ہے اسی اخلاقیات کی دوسری قسم ہے محلقات محلقات یہ حلاقت سے نکلا ہے یعنی وہ کام وہ افعال جو بندے کو حلاق کر دینے والے ہیں جیسے غیبت ہے چغلی ہے تحمد ہے جھوٹ ہے یہ چیزیں ہیں کہ جو محلقات کلاتی ہیں اور یہ بندے کو حلاق کر دینے والی ہوتی ہیں لہذا ان کا علم حاصل کرنا بھی بندے پر یہ انتہائی ضروری ہے